الحمدللہ رب العالمین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو جلانے کا کہ سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر کو جلایا اور ان کے دروازے کو آگ لگائی اور ان کے دروازے جو ان کے پیٹ پر گرائے جس سے محسن جو ان کے پیٹ میں تھا وہ ضائع ہو گیا اس بات کو لے کر وہ بہت تنقید کرتے ہیں سیدہ عمر رضی اللہ عنہ پر تو آج آپ کے سامنے ہم اس کی حقیقت واضح کریں گے کہ اس واقعی کی حقیقت کیا ہے اور جس پر یہ دلائل پیش کرتے ہیں ان کا ہم بھانڈا کھولیں گے آپ کے سامنے مختلف لوگ آئے ہوں گے اس ویڈیو اس کی جو ہے وہ پرانے میں رافظی ہوں زمین سے شہنشان اکوی کی ویڈیو ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی ویڈیو آتی رہتی ہیں شہنشان اکوی کی خصوصاً کیونکہ ان کے بڑے علامہ فہام آئے کہلاتے ہیں ان کی ایک ویڈیو جو انہیں ڈاکٹر تحلال قادری صاحب کو جواب دنی کوشش کی ہے اس پر انہوں نے حوالے بہت دیئے ہیں کہ کتب اہلہ سنت کی فلان کتابیں فلان کتابیں فلان کتابیں فلان کتابیں فلان کتابیں تو اس میں سے انہوں نے بہت سی ایسی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں جو کتب اہلہ سنت کی ہیں ہی نہیں ان کے جھوٹ مڑ کے کر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے صرف نام اہلہ سنت کا لیا ہے اس پر ہمیشہ اللہ آگے تفصیلی بات کریں گے کہ کونسی کتبیں ہو تو انہوں نے اپنے ایک مجلس میں بڑی بات کی ہے کہ چالیس قطب اہلہ سنت کے حوالے دیں ہیں چالیس قطب اہلہ سنت کے اپنی جائلوں کو بدو بناتے ہیں یہ اس طرح کی بات کر کے تو آج آپ کے سامنے ہم یہ حقیقت واضح کریں گے کہ ان کی دعویوں کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس واقعے میں شیعہ کا نظریہ کیا ہے یہ آپ سمجھیں تاکہ شیعوں کے دلائل کو پرکنے میں آپ کو آسانی ہو جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ شیعوں کا نظریہ اس میں کیا ہے اس مسئلے میں تب تک آپ دلائل سمجھ نہیں پائیں گے اور شیعوں کے دلائل کا بھونڈا پن آپ تب سمجھیں گے جب آپ ان کا دعویٰ دیکھیں گے شیعوں کی مطبع کتابیں مراتو الاقول جو ان کے کتاب اصول کافی کی الجامل کافی کی مطبع شرع ہے مراتو الاقول کا جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر آگ لے کر آئے اہرِ بیت کا دروازہ جلانے کے لئے ان کا گھر جلانے کے لئے اور وہ داخل ہونے کی کوششی کرتے زبردستی کون عمر اللہ ٹھیک ہے پھر ان کو فاطمہ نے روکا دروازے پر تو جو کنفز غلام تھا حضرت عمر کا اس نے وہ دروازے کو آگ لگائی اور دروازے کو سجدہ فاطمہ کے پیٹ بگرایا جس سے جو ہے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور جو ان کے پیٹ میں بچا تھا موسن وہ ضائع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ باقیہ انہوں نے لکھا ہے اپنی مراتو الاقول میں تو کیا ہوا سجدہ عمر دروازے پر آئے زبردستی گھر میں گزنے کی کوشش کی سجدہ فاطمہ نے ان کو روکا عمر کے غلام کنفز نے کیا کیا سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور دروازے کو جو ہے گرایا ٹھیک ہے دروازے گرا تو سجدہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور ان کے پیٹ بچا تھا موسن وہ ضائع ہو گیا تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہیں پھر جو دلائے لی پیش کرتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہیں اب اس پر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری فلاں کتاب میں دلائے شیوں کی قطب اہل حسنوں میں فلاں کتاب میں ہے یہ روایت ہے یہ روایت یہ روایت تو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ روایتیں کتنی ہیں اور یہ جو پیش کرتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلی روایت جو پیش کرتے ہیں سجدہ ابوبہ صدیق کی وسیعت سجدہ ابوبہ صدیق نے آخر میں کیا وسیعت کی انہوں نے وسیعت کی کہ کاش میں سجدہ فاطمہ کا دروازہ نہیں جلاتا ان پر حملہ نہ کرتا سجدہ فاطمہ کے گھر پر گھر کو نہ کھولتا تو یعنی بقول شیعوں کہے کہ سجدہ ابوبہ صدیق اس واقعے پر افسوس ظاہر کر رہے ہیں تو یہ واقعہ جو منقول ہے اس پر نام لیتے شیعہ کہ یہ تبری میں بھی ہے قنزل اموال میں بھی ہے کتاب الاموال میں بھی ہے مجمع زواید میں بھی ہے کتاب الاموال میں بھی ہے فلاں کتاب میں بھی ہے فلاں کتاب میں بھی ہے اب اس ایک روایت کو مختلف کتب سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی کتابوں کے حوالے دی ہیں ہم نے ٹھیک ہے حالانکہ روایت صرف ایک ہی ہوتی ہے ایک روایت ہوتی ہے مختلف قطب میں روایت موجود ہے تو یہ نام لے دیں گے کطب دس پارہ پترہ فیس قطب میں ہوا لئے موجود ہے یہ دھوکا جاتا ہے روایت ایک کی ہے اور اس روایت میں آپ دیکھیں اس میں ایک ناوی موجود ہے علوان بن دعود البجلی اس روایت میں ایک ناوی ہے علوان بن دعود البجلی اس کے بارے میں لسان مزان جنور پانچ صفحہ چارسو بہتر اور مجانور ادعال جلد پر تین صفحہ ایک سو آٹھ میں وعدہ موجود ہے کہ یہ منکرن حدیث ہے ٹھیک ہے لا جتابو علیہی اس کا کوئی مطابع نہیں کرتا اس کی حدیث میں کوئی بھی اس کی تابع داری نہیں کرتا یعنی اسی روایت بیان کرتا ہے جو یہی بیان کرتا ہے وہ کوئی بیان نہیں کرتا اور یہ روایت منکر روایت بیان کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسے پنتی کی اٹھا کر روایت اتراز کر رہے ہوتے ہیں آج چلیں مجموع زوایت میں روایت نکل تو کرتے ہیں لیکن آگے جو علامہ حیثمی نے بات لکھی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ دیکھیں ذرا واضح لکھا ہوا ہے اس روایت نکل کر رہے کے بعد علامہ حیثمی کا لکھتے ہیں اس میں راوی کون ہے اور یہ کیا ہے اور یہی وہ روایت ہے جس کی وجہ سے اس کو منکر کیا گیا یہ منکر روایت بیان کرتا ہے ٹھیک ہے تو واضح موجود ہے مجموع زوایت میں علامہ حیثمی واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر روایت بیان کرتا ہے یہ ضعیف راوی ہے لیکن یہ رفضی چھوڑ دیتے ہیں خیانت کرتے ہیں یہ لا تقرب الصلاة یعنی نماز کے کریم نہ جاؤ وان تم سکرہ تم نشے میں ہو یہ آگے الفاظ چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ لا تقرب الصلاة نماز کے پاس نہ جاؤ تو یہ تو ان کا حال ہے تو یہ آدھی باتیں پیش کر کے ایک جو صدیق سے پیش کرتے ہیں اس کا حال آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں علمان من دعوت البجلی ضعیف راوی موجود ہیں منکر الحدیث ہے تو یہ روایت اس سے پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اس کیا کیا ہے اب دوسری روایت یہ پیش کرتے ہیں مصنف ابنیوی شہبہ سے اور پھر حوال جاتے ہیں کہ بھئی یہ استعاب میں بھی ہے اس غابہ میں بھی ہے فلاں میں بھی ہے فلاں میں بھی ہے حالانکہ روایت ایک ہی ہے ٹھیک ہے نگل نام مصنف میں روایت ہے تو نام لیتے ہیں یہ اپنا آپ کو کہ ہم بڑے علام ہیں اتنے حوال ہیں ہمارے پاس کتب ہے علیہ سنت کے تو یہ روایت ہے آپ زیادہ دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے اس پہ آتے ہیں ہم تو یہ روایت سب سے پہلے دیکھیں آپ یہ میں پڑھا ہوں مصنف ابنیوی شہبہ سے اس میں یہ واقعہ ہے کہ جب خلافت کا وقت دن آیا اس خلافت کے دن کیا ہوا کہ سیدہ فاطمہ ریلہ کے دن کی گھر میں سیدہ علی سیدہ زبیر رضی اللہ عنہ اور کچھ لوگ جمعاتے تھے مشورہ کرنے کے لیے کہ اب کیا کیا جائے ٹھیک ہے تو کہ جب یہ بات بتاتے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں لوگ جمعاتے ہیں سیدہ علی زبیر اور دوسرے مشورہ کرتے ہیں تو انہیں کیا کیا سیدہ عمر کے گھر گئے فاطمہ کے پاس گئے اور کہا کہ کہ اے فاطمہ آپ کے ابو ہمیں سب سے زیادہ محبوب تھے اس کے بعد آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اب یہ الفاظ دیکھیں آپ کہ آپ کے ابو کے جانے کے بعد آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ رافظی الفاظ چھوڑکی جاتے ہیں یہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتے ہیں بہت دور پر بیان کریں نہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کو محبوب تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کیوں چھپاتے آپ دی روایت یہ الفاظ کیوں چھپاتے آپ اس کو واضح بتاؤ کہ سیدہ عمر محبوب کا اظہار کریں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آگے کہتے ہیں وَإِمَا اللَّهِ مَا عَذَاقَ بِمَانِي اَنْ اِنِ اِجْتَمَالِ هَا اُلَا نَفَرُ وَإِنْ تَقِي اَنْ اِنْ اَمَرْتَهُمْ سیدہ عمر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں اگر حکم دوں کہ آپ گھر کو جلا دیا جائے دھمکی دی انہوں نے باقوال شیروں کے جب سیدہ عمر یہ بات ترکی چلے گئے واپس تو پھر کیا ہوا سیدہ عریو اور زبیر سیدہ فاطمہ کے پاس آئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر آئے تھے اور انہوں نے قسم خیل اللہ کی کہ اگر تم باز نہیں آو گے تو تمہارے گھر کو جلا دے گے اور فاطمہ نے فرمایا ہے رضا اللہ نے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو عمر اسے کر کے چھوڑے گا اس لئے بڑا فرمانی تم یہ مشوریہ آگر نہ کرو ٹھیک ہے تو یہ روایت مشکل کے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیا گیا گھر جلایا دعویٰ کیا ہے دعویٰ ہے کہ گھر جلایا بھی اور پسلیہ ٹوٹی بھی موسن ضائع بھی ہوا لیکن اس روایت میں دیکھیں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ عمر رضا اللہ نے گھر جلایا ہو کنفز جو غلام عمر کا اس نے گھر جلایا ہو دروازہ گرائیا ہو پسلیاں ٹوٹی ہو بیٹھ میں بیٹا موسن ضائع ہوا ہو ایک لفظ بھی نہیں ہے نہ اس پہلی روایت میں سیندہ عمر صدیق والی میں یہ بات موجود ہے نہ اس میں یہ بات موجود ہے تو آپ بھی دیکھیں کہ ان کا جھوٹ کتنا واضح ہوتا ہے کہ جو دعویٰ ہے ان کا وہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے ان دلائل سے دوسرا ہے کہ اس میں سیندہ عمر صدیق والی نے جو بات کی تھی وہ صرف ایک جو ہے وہ ڈرانے والی بات تھی جس طرح آپ صلیق والی نے فرمایا بخاری مسلم اور کتب میں روایت ہے کہ جو لوگ نماز پر نہیں آتے میرا جی جاتا ہے کہ میں ان کے گھر جلا دوں آگ لگا دوں تو کیا ربی نے گھر جلایا ان کا آگ لگائی نہیں صرف ایک ڈرانے کے لیے ایک یعنی بات کی احمد بتانے کے لیے کہ نماز کی اتنی احمد ہے تو یہاں پہ سیندہ عمر ادرانوں احمد بتا رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہے تو ان کو بھی اتفاق کرنا چاہیے سیندہ علی زبیر کو اور دوسری بات یہ روایت جو پیش کرتے ہیں مسلم ابن شبہ کی اس کو بیان کرنے والا اسلم ہے سیندہ عمر کا غلام اور یہ بات مسمان ہوا اس واقعی کے بعد موجود تھا ہی نہیں اسلم تو یہ کسی بیان کر رہا ہے حالانکہ اس کے برعکس صحیح روایت موجود ہے اس کے برعکس صحیح روایت موجود ہے حاکم میں دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھیں حاکم جل نمک تین صفحہ ایکیسی واضح موجود ہے کہ جب سیندہ ابو صدی خلیفہ ہوئے خلیفہ ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے دیکھا کہ علی نہیں ہے علی نہیں ہے کیا کہا کہ کہا کہ فلم یر علین فسالان ہو فقالان ناسو منان انسار فاتو بھی کہ سیندہ علی کو نہیں پائے ابو صدی خلیفہ رضی اللہ عنہ نے اور پوچھا کہ علی کہاں ہے پھر انسار کو پھیجا انسار کو کہا کہ جاؤ علی کو لے کر آؤ تو کیا علی کو لے کر آئے اب انسار گئے ہیں ماں سیندہ علی کو لینے کے لئے نہ عمر نہ کنفل نہ کوئی نہیں گیا ہے اور جھے کہ دیکھا عمر گیا ہے اور انہوں نے جھنکیاں دیئے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ انسار کی بات ہے اور صحیح ہے ابن علمہ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور علمہ زبی نے بھی اس کو جو ہے اس کو قدرت کیا ہے تو یہ صحیح روایت ہے اور راوی راوی کون ہے صحابی ہے خدیر حضرت اللہ عنہ ایک صحابی واقعہ پہن کر رہا ہے ایک صحابی جو وہاں موجود تھا وہ واقعہ پہن کر رہا ہے اس میں انسار جا رہے ہیں سینداری کو بلانے کے لئے نہ کہ عمر نہ کوئی کنفز کوئی نہیں جا رہا اور یہ اسلام بیان کر رہا ہے اس وقت موجود تھا ہی نہیں جو موجود تھا وہ کہاں گے انسار کے لئے کو لینے کے لئے اور کوئی سوپر کہ بیان نہیں کر رہے جو اسلام بیان کر رہا ہے جو وہ وہاں تھا ہی نہیں وہ کہاں گے ہی ساری بات ہوئی تھی ٹھیک ہے تو جو صحیح روایت ہے اور بیان کرنے والا صحابی ہے اس فضل نہیں ہے کہ عمر گئے دھنگی ہوئی گھر جلایا اس میں انسار کی جاندی کی بات ہے ٹھیک ہے پھر آگے بھی یہ بات ہے کہ زبیر کو نہیں پایا زبیر کے لیے پھر لوگو بیجے زبیر کو لے کر آیا پھر دنوں نے بیت کی علی نے بیت کی اور زبیر نے بیت کی تو یہ بات ہے تو یہ روایت پیش کرتے ہیں ایک تو روایت بیان کر رہا ہے جو موجود تھا ہی نہیں اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا دوسرا یہ کہ یہ واقعہ صحیح روایت کے بھی خلاف ہے جو ایک صحابی بیان کر رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے تیسری بات یہ ہے اس میں جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گھر جلایا دروازہ گرا بیٹا زائے ہوا اس میں کوئی بھی ایسی الفاظ نہیں ہے تو یہ روایت سے ان کی فائدہ کی نہیں ہے اس کے بعد چلیں اس کے بعد ایک بڑا دھوکہ دیتے ہیں کتاب کا نام لیتے ہیں کہ لسان اور میزان میں ہے میزان اور ارددال میں ہے کہ انہ عمر رفض فاتمہ تا حتی اسکتت بموسنہ کہ عمر فاتمہ کے جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ کیا لات ماری اور کیا ہوا ان کا پیٹ میں بچا تھا موسن وہ ضائع ہو گیا تو یہ بات پیش کرتے ہیں میزان اور ارددال سے میزان سے سو سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا دعویٰ جو کنفز نے مارا تھا وہ بھی دروازہ گرایا تھا یہاں ہی کہ عمر لات ماری تھی تو کہاں دعویٰ ان کا اور کہاں دلیل دے رہی ہے تو دعویٰ دلیل سے بنتی ہی نہیں ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جساں میرے پڑا آپ کے سامنے میرات الکول سے کہ کنفز میں دروازہ گرایا اور پسیٹوٹی موسن ضائع ہوا اور جہاں کر رہے ہیں عمر لات ماری تو دعویٰ بنتا نہیں مطابق دوسری بات جہاں خیانت دیکھیں آپ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں یہ یہ جو بات ہے وہ کس میں ہے ایک راوی احمد بن محمد جن کو ابن ایمی دارم بھی کہتے ہیں اس کے ترشمے میں اس کے تذکرے میں لسان و میزان اور میزان و دل میں یہ بات موجود ہے اس کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں جب یہ مرنے والا تھا ابن ابی دارم تو اس کے آخری ایام میں کیا اس کے پاس لوگ آتے تھے اور اس کے پاس مسالب پڑھتے تھے مسالب یعنی کہ اہلِ بیلزار یہ ظلم ہوا ہوئے ہوا جہاں شیعہ پڑھتے ہیں اکثر حضرت ہو و رجلن یکرو یکرو علی انہ عمر رفض فاطمہ پھر آگے یہ بات چل رہی ہے کہ جب یہ بر رہا تھا آخری اس کی سانس جل رہی تھی تو ایک بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے عمر نے جو ہے وہ عمر کی پیٹ بلات ماری فاطمہ کی پیٹ نے لات ماری اور اس کے بچہ ضائع ہو گیا تو ایک رفضی ہے یہ جو مر رہا ہے جس کی تذکرہ میں بات چل رہی ہے اور اس کے پاس جو بندہ آ کر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ عمر نے جو ہے پیٹ بلات ماری فاطمہ بچہ گریہ پغیرہ وغیرہ تو ایک عذابزی کے پاس جھوٹی پاتے بیان ہو رہے ہیں مسالب بیان ہو رہے ہیں اور بیان کرنے والا کون ہے یہ پتا نہیں ہے جب خدر عذابزی تھا تو اس کے پاس جو آئیں گے وہ اسے عذابزی ہوں گے نا شہن شانق لگر مر رہا ہو اس کے پاس کون سے بٹیں گے یہ جو جو تم Lymanے بٹیں گے نا اس کے پاس یا بیان کریں گے نا کہ بات محدود یہ ہوا یہ کیا یہ کیا تو ان جسے لوگیں ہوں گے نا نہ کہ ہم جیسے سنی مسلمان جائیں گے اس کے پاس شہن نقلی کے پاس تو اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا اسی ہی لوگ بیٹھیں گے اس کے جاننے والے تو یہ جو مر رہا تھا ابن عبیدارم تو اس کے پاس اسی کے حمل خیال لوگ بیٹھے تھے اور یہی بات کر رہے تھے کہ عمر نے عیسیٰ کیا عمر نے عیسیٰ کیا لیکن یہ خیانت کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا ہے یہ کتب اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ رافضی قذاب کی تذکر میں بات دوری ہے کہ اس رافضی قذاب کے سالے جو طرح باتیں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو مزان اور مزان کے دعا سے یہ بات پیش کرتے ہیں اس کا حوالہ یہ ہے ذکر جی ہے اور اس کے بعد بھی کافی حوال پیش کرتے ہیں فیلال آپ کے سالے اس پارٹ میں اتنی باتیں پیش کی گئی ہیں باقی یہ حوال پیش کرتے ہیں ان کی حقیقت آپ کے سالے انشاءاللہ اگر کمی پیش ہوں گی